نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ٹیرس گارڈن چینل پر تو دوستو سام کے چھے بز رہے ہیں اور آج ہمارے یہاں صبح سے ہی بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے دوب بہت تیج تھی اور کل ہمارے یہاں بارش ہوئی تھی اور لیکن آج تیج گرمی کے قارن ہمارے یہ کوچیا کے پلانٹ آپ دیکھیں بلکل نیچے کی طرف مرجہ گئے ہیں ان میں ایک ہی دن میں پانی کی کمی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں ہم ان میں پانی ڈال دیں گے تو یہ بلکل ہی سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو آج ہمارے کچن گارڈن میں کچھ سبجیاں ریڈی ہو گئی ہیں تو ان سبجیوں کو آج ہم آپ کے ساتھ ہارویسٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم نے جو بھی بیج سے سبجیاں لگائی ہیں ان کو بھی دکھائیں گے کہ ان کی گروت کیسی چل رہی ہے کون سے پلانٹ میں یا وائن میں سبجیاں آنے شروع ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تو دوستو اب چلتے ہیں اپنے کچن گارڈن کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ہارویسٹ کرتے ہیں دوستو اس والے وارٹر ٹینک میں ہمارے میں جو ایک کئی وائن لگی ہوئی تھی اس میں ایک تو تربوج کی وائن لگی ہوئی تھی یہ ککڑی کی وائن ہے تھوڑا سا اب یہ چلنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی ککڑی آگئی ہیں اور ایک اس میں پمکن کی وائن تھی اور ایک لوکی کی وائن تھی اور یہ ٹماتر کا پلانٹ تو ابھی بھی صحیح چل رہا ہے اور اس میں یہ ٹماتر بھی ریڈی ہو رہے ہیں کافی سارے اور دوستو آج ہم جو بھی یہ ٹماتر ریڈی ہو رہے ہیں ان کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کئی دنوں سے ہمارے یہاں لگاتار برساتے آ رہی ہیں صرف آج ہی ہمارے یہاں بارس نہیں آئی ہے ورنہ دیلی ہی بارس آتی ہے صبح کبھی شام کو کبھی دفیر کو ایک ٹائم تو بارس آتی ہی ہے اور یہ زیادہ بارس کے کارن یہ ٹماتر تو کئی گلوی گئے ہیں ایک یہ اور ایک یہ پہلے تو یہ ٹماتر کا پلانٹ جو ہے جمین میں گرا ہوا تھا تو سبھی ٹماتر خراب ہو جاتے تھے کیونکہ ٹماتر جب جمین کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اب ہم نے اس کو ادھر کر دیا ہے باندھ دیا ہے تو ٹماتر اتنے زیادہ خراب نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بارس کے کارن خراب ہو ہی جاتے ہیں دو چار ٹماتر یہ خراب ٹماتر ہے تو ان کو ہم توڑ دیں گے اور دوستو یہ ہمارا تربو جو ایک لگا تھا اس کے بعد ہمارے یہاں جو ہے تیج بارس آئی او لے آئے جس کے کارن ہماری وائن بھی خراب ہو گئی اور اب اس کو ہم توڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کو نہیں توڑیں گے تو یہ یہی پڑا پڑا خراب ہو جائے گا کیونکہ باقی وائن تو ہماری خراب ہی ہو گئی ہیں اور یہاں بھی ہماری بہت بڑی وائن چل رہی تھی تربو جو کی تربو جو نہیں سوری لوکی کی توری کی اور کریلے کی اور ان میں سبجیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی لیکن وہ بارس سے اولو سے اور پہلے گرمی پڑی تھی تیج تو ان سے خراب ہو گئی اور اب دوارہ سے ہم نے یہ سیڈ ڈالے ہیں اور یہ گروہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور دوستو یہ ہمارے جو ہے بھنڈی کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو بھنڈی کے پلانٹ بھی برسات اور اولو کے کارن ایسے ہی چل رہے ہیں جیدہ بڑیا نہیں ہے کئی پلانٹ تو صحیح ہیں لیکن کئی پلانٹ کی پتیاں جل رہی ہیں اور دوستو یہاں ہمارے لگے ہوئے ہیں یہ خربوجہ کی وائن ہے جن کو کی ہم نے سیڈ سے لگایا ہے اور اب ان میں فروٹ آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ فروٹ آ رہے تو دوستو جب بارشیں آتی ہیں اور فروٹ آتا ہے تو ہمیں اس کو ادھر کر دینا چاہیے اس طرح سے یہ سوائل کے اوپر رکھاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ خراب ہو گیا خربوجہ اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا تو اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو باہر کی طرف کر دیا تاکہ یہ فروٹ جو ہے سوائل کو ٹچ نہ کرے تو ہم پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں فروٹ آیا ہے تو اس کو الک کر دیں کیونکہ سوائل کو اوپر پڑے پڑے سب ہی ہمارے فروٹ خراب ہو جاتے ہیں کئی خربوج تربوجے تو ہمارے خراب بھی ہو گئے ہیں اور دوستو یہ ہماری خربوجے کی مائن لگی ہوئی ہیں کافی اچھے سے چل رہی ہیں اور خربوجے بھی آنے شروع ہو رہے ہیں اور ان کے جو ہے پلانٹ خراب ہو گئے ہیں لیکن ہم نے سیڈ ڈال دیئے ہیں جو یہ خالی ہیں اب یہ گروہ ہو جائیں گے اور اس والے میں بھی یہ خربوجہ آ رہا ہے اور ایک یہ خربوجہ آ رہا ہے تو ان کو بلکل جمین سے ادھر کرنا چاہیے تو پہلے ہی ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے تاکہ خراب نہ ہو ایک دو خربوجے تو مل جائیں ہمیں اور یہاں بھی یہ ساری وائن ہماری خربوجے کی تو بڑھیا چل رہی ہیں کسی میں خربوجے آ رہے ہیں کسی میں فول بن رہے ہیں اور یہ لائن میں جتنے بھی یہ ہمارے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں گروہ بیگ ہیں ان میں سب ہی میں خربوجے کے ہی وائن لگی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائیں کتنے سارے خربوجے بن رہے ہیں اور کافی اچھے سے ہماری وائن چل رہی ہیں اور ان میں جو ہے ونٹر سیزن کے پلانٹ جیسے ہی ختم ہوتے گئے تو ہم نے ان میں پھر باری باری کر کے جو ہے سمر سیزن کے جو پلانٹ کو گروہ کر دیا ہے اور اب تو یہ ہماری وائن خربوجے کی بہت بڑیا چل رہی ہے اور دوستو تیج آندھی کے کارن اولو اور بارش کے کارن آپ دیکھیں ہمارے بینس کے پلانٹ کس طرح سے یہ گرے ہوئے ہیں ہم نے ان کو اٹھا کے صحیح کرنے کی کوشش لکھ لیکن یہ پھر سے اس طرح سے ہی گر جاتے ہیں اور یہ پلانٹ بھی ہمارے بینس کے ہی ہیں اور ان میں تو بینس آرنے شروع ہو گئی ہے مرلوب اس میں سے پہلے بھی ہم نے توڑ لیا اور چار پانچ یہ بینس آرہی ہیں باقی اور میں آرہی ہیں لیکن تھوڑی چھوٹی ہیں اور یہ ہمارے شملا مرچی کے پلانٹ ہے کافی اچھے سے چل رہے ہیں اور گرمی کے کارن چھوٹے چھوٹے سے پودھ ہو رہی ہے گملے اتنے بڑے نہیں ہیں صرف یہ گملے ہوں گے 6-7 انچ کے گملے ہیں اور ان میں یہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں ونٹر سیزن میں پودھ اچھے سے چل گئے تھے لیکن گرمیوں میں زیادہ سوئل کی اور پانی کی جرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو زیادہ سوئل نہیں ملی ہے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہی فروٹ آکے اور ریڈ ہو رہے ہیں اور دوستو یہ ہمارے ککڑی کی وائن لگی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ پہلے بھی لیکن جو ہے اولو اور بارس کے بعد میں ان وائن کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے تو اب تو یہ ایک دو ککڑی آنی شروع ہو گئی ہیں ورنہ ہم نے ان میں سے کافی ساری ککڑی کو ہارویسٹ کیا تھا اور برسات سے پہلے ہماری یہ ککڑی کی وائن بہت بڑھی گروہ نہیں ہوئے ہیں اور دوستو یہ لگ رہی ہے ہماری ہاری میرچی تو آپ دیکھیں ہاری میرچی تو کافی اچھے سے چل رہی ہے اور یہ تو جنوری کے مہینے میں ہی ہم نے لگائی تھی اور اس میں فروری مارچ سے ہی فروری سے ہاں فروری سے ہی کافی اچھے میرچ کی جرورت ہوتی ہے لیکن اب ان کو توڑے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اور اگر ہم نہیں توڑتے ہیں تو اس طرح سے یہ لال ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ لال ہو رہی ہیں اور پھر یہ کھانے کے لائق نہیں رہتی ہیں تو اب تو ہمارے سبھی پودھوں میں کافی اچھے سے چل رہی ہیں آپ دیکھیں کتنی ساری ہری مرچ لگی ہوئی ہیں اور سبھی پودھ بھی بہت بڑی اطرح سے چل رہے ہمارے ہری مرچ کے تو ان کو سردیاں ہو گئی اور اب گرمیاں ہیں اور اب بھی پوری سردی چلی گئی اور یہ گرمیاں بھی چل بہت بڑی ہوتا ہے کافی زیادہ فروٹ دیتا رہتا ہے اور کئی جو سیڈ ہوتے ہیں تو ان میں تو بہت ہی کم فروٹ آتا ہے تو دوستو پہلے ہم ہری مرچ کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور یہ لگ رہی ہے ہماری شملا مرچ تو شملا مرچ کو ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور زیادہ گرمی کے کارن ان کا جو ہے سائز تھوڑا چھوٹا ہی ہے اگر ان کو ہم ہارویسٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کو بھی ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں دیکھیں گے کام آئے گی یا نہیں آئے گی اور باقی چھوٹی چھوٹی شملا مرچ تو کافی لگ رہی ہیں یہاں بھی ہمارے شملا مرچ کے پلانٹ ہے یہ بھی ہری مرچ کا پلانٹ ہے باقی اور سب ہمارے سبجوں کے پلانٹ اچھے چل رہے ہیں تو دوستو یہ ہماری ہارویسٹ ہے ہری مرچ کچھ ٹماٹر ہیں شملا مرچ اور ایک چھوٹا سا تربوج ہے تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا کچھن گارڈن اور ہماری ہارویسٹ کیسی لگی ہے تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نمست جی دھنی واد